بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بھی بھوننا ہے اسے چھوٹی ہڑ بھی کہتے ہیں کالی ہڑ بھی کہتے ہیں تو یہ دوستو میں اسی لئے فرائی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے نسکے بنانے ہوتے ہیں دیسی گھی میں میں فرائی کرتا ہوں کچھ لوگ اس کو ریت میں فرائی کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو ایسے ہی ڈال لیتے ہیں لیکن حقیقت میں جو نسکوں میں لکھا ہوتا ہے وہ بریان کرنا ہوتا ہے اسے دیسی گھی میں ہی بریان کرنا چاہیے دوستو میں تو پورا طریقہ ہی اپناتا ہوں میں تو دیسی گھی میں ہی بریان کرتا ہوں لیکن آج کل لوگوں کو دیسی گھی نہیں مل پاتا ہے پر میں گاؤں میں جا کے دیسی گھی لے آتا ہوں تو میں اپنا کام چلا لیتا ہوں کیونکہ میں نسخوں میں کمی نہیں چونڈتا جس طرح سے کتابوں میں جو نسخے قرآنیں بزرگوں نے حکیموں نے بیدوں نے جو لکھے ہوئے ہیں میں اسی ترقیب سے اپنے نسخے بناتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ بریہ ہو چکا ہے ابھی کافی مقدار میں ہمارے پاس بھی باقی بچا ہوا ہے تو بہرحال دوستو اسی طرح سے یہ دیسی گھی میں ڈال کے کڑاہی میں بریہ ہوتا ہے تو ہلکہ ہلکہ اس کو فرائی کرنا ہوتا ہے بالکل جلا کے راک نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کو پیسا جاتا ہے پیس کے پاودر بنایا جاتا ہے جس کے بعد ہم اس کو کسی بھی نسخے میں ڈال سکتے ہیں جس نسخے میں ہم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں دوستو جس نسخے میں اسے ڈالتا ہوں میں پیٹ کے معاملے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں میں اس میں ڈالتا ہوں اس کو باقی میں دھات کے لیے اس کا ایک نسخہ بناتا ہوں جو آسا بھی دھات ہوتی ہے آسا بھی لکوریا ہوتی ہے جس میں بیریے بہت پتلا ہو جاتا ہے اور تو کوئی سفید پانی آتا ہے تو جس سے ان کی کمر کٹنے لگتی ہے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اس میں میں یہ نسخہ بناتا ہوں تو مجھے اسی میں ڈالنا ہوتا ہے یہ جس سے لکوریا والوں کی لکوریا بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ان کی ہٹیاں کٹنا بند ہو جاتی ہیں پیٹ کا جو حازمہ ہوتا ہے وہی مجبوط ہو جاتا ہے بھوک کھل جاتی ہے اس کے استعمال سے اور جن کی دھات آتی ہوتی ہے تو ان کے دھات کو یہ ٹھیک کرتا ہے یعنی کہ دھات آنا بلکہ بند ہو جاتی ہے اور ویری ایک گاڑا ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے ویری کے اندر جو بھی دوست ہوتے ہیں سب کو یہ نسکہ دور کر دیتا ہے تو بتانے کی ضرور دوستو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جڑی بوٹی لائی اور اس کو بس ایسے پیس کے دے دیا ایک تو جڑی بوٹیوں کی کوالٹی بھی دیکھنی پڑتی ہے کیونکہ جڑی بوٹیاں بھی آج کل بہت بیکار بیکار آ رہی ہیں مارکٹ میں اناڑی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی کام کے لائک ہے نہیں ہے کبھی کبھی جڑی بوٹی گھن جاتی ہے یعنی کیلے پڑ جاتے ہیں تو وہ جڑی بوٹی کسی کائم کی نہیں رہتی ہے اور ان کو مصفہ کرنا اور بریان کرنا یہ بہت ضرور رہتا ہے تو یہ ایک حکمت اور بید میں یہ ذاتر یہ نسکے جو بنتے ہیں اسی طریقے سے بنتے ہیں ساری جڑی بوٹیاں اس طرح سے نہیں فرائی کی جاتی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہی جڑی بوٹیاں فرائی کی جاتی ہیں یعنی ان کو بریان کیا جاتا ہے تو اسے دیسی گھی میں بریان کرنے کے لئے یہ لکھا ہوتا ہے تو میں دیسی گھی میں بریان کر رہا ہوں کسی کو ریت میں بھوننے کے لئے لکھا ہوتا ہے جیسے کچلا ہے وہ ریت میں بریان ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو پانی میں بریان کرتے ہیں بہت طریقے سے کرتے ہیں اور اس کو مدبر کرنا بھی کہتے ہیں اسے مدبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کھانے کے لائق بنا رہے ہیں تو مدبر کرنے کی بھی ترقیب بیج کو ہم کہہ سکتے ہیں حالانکہ کچھ چیزیں مدبر کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے جیسے کونچ کو اگر آپ کو مدبر کرنا ہے تو کونچ کے بیج کو ہمیں دودھ میں عبالنا پڑتا ہے پھر اس کا چھلکہ ہٹانا پڑتا ہے یعنی دودھ بلکل خساک ہو جاتا ہے پھر ہمیں اس کا چھلکہ ہٹا کے اور اس کا پاوڈر بنا کے استعمال کرنا پڑتا ہے تو ہر جڑی بوٹی کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے تو برحال یہ میں نے دیکھی بریہ کر لیا ہے اسی طریقے سے بریہ کیے جاتا ہے یہ بہت اچھی طرح سے بریہ ہو گیا ہے اب میں اس کا پاوڈر بناوں گا ہو سکے تو میں اس کی ویڈیو بھی آپ کو ڈال دوں گا تو اس میں اتنا ہی بتانا تھا دوستو امید ہے یہ آپ کو طریقہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دوستو